آج میں حضرت کی خدمت میں یہ سوال ارز کرنا چاہوں گا کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اس مہینے کے اندر الحمدللہ ہم نے بڑے ہی محبت اور خلوص اور پیار کے ساتھ اپنا دامن دل گویا فرش رہ بنایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری رہوں میں تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مہینہ کی مناسبت سے ان الودائی ایام کے اندر جو اس مہینے کے آخری ایام ہیں اور یہ محبت والا مہینہ الفتوں ورحمت ورہ بہینہ سعادت ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال مہینہ جو ہم سے جدا ہونے کے قریب ہے اس میں ہم مزید کس طرح برکتیں رفاتیں اور سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں حضرت اس کا کیا جواب اشیاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلال عبدتمل لسانی افقہو قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمه ولا ناکز لکزائه والصلاة والسلام على سید انبیائه وسند اولیائه و احبابه المعارزین لعدائه اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ استفع آدم و نوحا و آل ابراہیما و آل عمران علی العالمین صدق اللہ العزیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلیکا و اصحابکا یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائمًا ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہمی عبان مولده عن طیب انصره یا طیب مبتدئ منہو و مختتمی منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی سمر دعا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان زل کرمی رب صلی وسلم دائمًا ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہمی اللہ تعالی جل شانہو و عز اسمہو کی حمد و سنا حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہی واصحابہ و بارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود السلام کا حدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین منتظم پروگرام حضرت علامہ خرشید علم صابری صاحب نے ربیل اول شریف کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اور ملاد پاک کے تقاضے اور اسمہ مقدس کے الودائی ایام جو ہیں ان کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کے لیے فرمایا تو اہل اسلام سب سے پہلی یہ گزارش ہے کہ ربیل اول شریف کی آمد سے پوری دنیا میں دین اسلام کی دعوت میں تازگی آ جاتی ہے اور اہل محبت اہل اسلام ان کے دل اور ان کے چہرے اور ان کا محال کھل اٹھتا ہے اور یہ پرنور سلسلہ پورے عالم کو ہر طرف مشرق مغرب جنوب اور شمال میں اے نور و نکحت کا یہ سلسلہ جو ہے ایک ہماغیر تحریک کی صورت میں سامنے آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آشکان مصطفیٰ کے معاملات جو دینی ہیں روحانی ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار درود و سلام کا پڑھنا ہے سب ان سب معاملات میں باہر آ جاتی ہے یہ دین کی بہار ہے روحانیت کی بہار ہوتی ہے آج جبکہ ربیل اول شریف کماہ مقدس بے شمار انوار اور برکات کے ساتھ ہم سے رخصت ہونے والا ہے اور آخری ایام اس کے جا رہے ہیں ہمیں ایک تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْدِ بَادَ اِسْلَاحِهَا وَدُوهُ خَوْفٌ وَتَمَا کہ جب دلوں کی زمین میں اصلاح ہو جائے اس کے بعد پھر فساد کی طرف نہ جانا یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے درود و سلام سے زبانیں جو تر ہوئی ہیں اور دلوں کو جو تازگی نصیب ہوئی ہے اور ایک ربط جو بھارگاہ نبوت کے ساتھ ہر امتی کو آسل ہوا اور رجوع اللہ کی توفیق اسے نصیب ہوئی ہے کیونکہ کوئی بھی محفل جس میں ہم نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اس کا منتہا معرفتِ خداوندی ہی ہوتی ہے اور دلوں کا نرم ہونا اللہ تعالی جللہ شانہو کے لیے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کا سمرہ یہ ہے درود و سلام کا سمرہ یہ ہے کہ دلوں کی زمین اللہ تعالی کی توحید کے لیے نرم ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالی جللہ شانہو کی معرفت کا چمن وہ کھل جاتا ہے ایک مومن کے لیے تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جب تمہارے اندر درود و سلام کی قسرت کے ساتھ اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور ربط کے ساتھ جب ایک اصلاح کی کیفیت پیدا ہوئی تو یہ ایام گزر بھی جائیں تو اس کے اندر فساد نہ پیدا انہیں دینا اور جو روانی ترقی تمہیں نصیب ہوئی ہے اس میں پھر رجت نہ آ جائے کہ پیچھے کو مر جائے بندہ پھر فسک و فجور کی طرف چلا جائے اور اپنی زبانیں گالیوں سے یا فسک و فجور سے ہم آلودہ کر لیں یا اپنے آمال جو ہے ان کو آلودہ کر لیں بلکہ یہ سلسلہ اسی طرح رہنا چاہیے اور رہے گا کیسے وَدُوَ خُوفٌ وَتَمَا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کو اب یاد کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی بارگاہ سے امید کے ساتھ کہ اللہ حکم الحاکمین کی رحمتیں جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی وجود و متحر کی صورت میں اور آپ کے دین کی صورت میں نصیب ہوئی ہیں ان رحمتوں کو ہم اپنے اندر سمیٹے رکھیں اور ان کے ساتھ ایک ربط اور تعلق جو ہے وہ برقرار رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایک تو درود و سلام کا جو خزانہ ہمارے پاس جمع ہوا ہم نے اپنی زبانوں سے پڑھا اور دلوں میں ایک نرمی ایک رفق ایک دین کی بہار ایک تازگی پیدا ہوئی ہے تو پھر ہمیں ربی الاول آنے تک آئندہ ربی الاول تک اس کیفیت کو برقرار رکھنا ہے دوسرا یہ بات ہے جس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کے سلسلہ میں بعض لوگ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں سامین ہیں ناظرین ہیں ان کی طرف سے بھی یہ سوال آتا ہے کہ ان کو بعض لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جب تم محفل منعقد کرتے ہو ملاد پاک کی محفل منعقد کرتے ہو تو اس میں آپ کی تعریفات کرتے ہو ناظرین خان جتنے ہیں وہ تعریفات کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے ہم تعریف کرتے ہیں آپ کی مدہ کرتے ہیں تعریف کا مطلب مدہ ہے یعنی تعریف پہچان کمانے میں نہیں لے رہا تعریف جو ایک آپ کی معرفت کے لیے آپ کی شانِ اکدس آپ کی مدہ آپ کے محاصل فضائل کمالات بیان کرتے ہیں تو ایک طبقہ تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ بعض لوگوں خیال یہ ہے کہ ان محافل سیرت کو یا محافل ملاد کو محافل ناد کو اگر اس میں احکام اسلامی کا ہی صرف بیان ہو یا جو لاع عمل جو سیرت کا ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام نے چھوڑا ہے اسی کا بیان ہو تو بجائے اس کے نبی کریم علیہ السلام کی تعریفات آپ کے مدہ کی جائے اس طرح کا کچھ لوگوں کا ایک نکتہ نظر ہے اچھا ہمارے باس جو سننے والے ہیں وہ کئی دفعہ ان کی ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی صرف تعریف کی محفل ملاقد کرنا جو ہے کہ آپ کی مدہ کی جائے کیا یہ بھی آلہ اور احسن طریقہ ہے یا کہ آپ کی سیرت طیبہ کا بیان یا احکام اسلامی کا بیان جو ہے یہی سب سے بہتر طریقہ ہے اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جلہ شانہو کی حمد اور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام اور آپ کی مدہت آپ کے ان کمالات فضائل کا بیان جو اللہ تعالی جلہ شانہو نے آپ کو عطا فرمائے ہیں یہ دین اسلام کا ایک مستقل باب ہے اگر سیرت کا بہانہ صرف بنا کے لوگ چاہتے ہیں کہ تعریف کا سلسلہ روکا جائے اور مدہت سے ان کی طبیعتیں تنگ پڑتی ہیں یہ بہت بری بات ہے اور یقینا یہ بغیر کسی پر فتوہ دیئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سیرت کا ماز ایک سلوگن کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مدہت کو روکنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے یقینا یقینا اس کے دل میں نفاق ہے اور اسے توبہ کرنی چاہیے اسی زندگی میں فورا اس کو توبہ کرنی چاہیے یہ اعتقادی نفاق کی بھی علامت ہے اور عملی نفاق کی بھی علامت ہے نبی کریم علیہ السلام کی صورت پاک جو ہے اس کا بیان کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل آپ کے کمالات آپ کے محاصن پر جب قرآن مقدس کی آیات میں اور احادیث صحیحہ میں مستقل عبواب قائم کیے گئے ہیں دیکھئے نا میرے سامنے اس وقت جامعہ ترمزی شریف کھلی ہے اس میں ماجا فی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان مستقل طور پر قائم ہے اگر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو مناقب کے مستقل باب کیوں قائم کیے گئے ہیں عبواب المناقب ہے مستقلن ان عنوانات کے طاعت نبی کریم علیہ السلام کے انبیاء کرام کے اور صحابہ پاک کے آلِ بیعت اطہار کے مستقلن عنوانات قائم کر کے ان کی تعریفات اور ان کی شانیں ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ایک بڑی جامع بات یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جلہ وآلہ نے سب سے پہلے میں یہ ارد کر رہا تھا کہ اللہ احکم الحاکمین جلہ وآلہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا اور محمد جو نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نام مبارک کا معنی ہی یہ ہے کہ تقرار کے ساتھ بار بار جس ذات شریف کا کی تعریف کی جائے اس کا اسم کا جو مسمع ہے وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے اب اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نام مبارک جب آپ کے لئے چنا گیا اور آپ کا نام رکھا گیا اور اسی نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ نام مبارک حضور کا اسم ذات ہے آپ کا ذاتی نام ہے آپ کے ذات شریف کا یہ جز ہے یہ نام تو اس نام کا اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں نے اس نام کے ساتھ چار مرتبہ جلی میں قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں نے ذکر فرمایا جیسا کہ مشہور آیات ہیں نزلالا محمدن محمد الرسول اللہ ما محمدن اللہ رسول ما قانا محمدن ابا حد من رجالکم مختلف مقامات پر یہ آیت ہے جب چار دفعہ نام مبارک ہے اچھا اسی معنی کے ساتھ ہے تو جو شخص آپ کی تعریف نہیں کرتا پھر آپ کو محمد کہتا ہے تو وہ تو اس کا حق ہی نہیں ادا کر رہا وہ تو اس کا حق نہیں ادا کر رہا اور پھر آپ کے ذکر کو جب اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا تو اس کا تقاضی یہ ہے بارفان اللہ کا ذکرہ کا کہ آپ کی صفات کمالیہ کو اور صفات حسنہ کو آپ کے فضائل کو آپ کے کمالات کو بیان کیا جائے آپ کی عظمت کو ظاہر کیا جائے انبیاء پر آپ کی جو فضیلت ہے دلائل کے ساتھ اس کو واضح کیا جائے رسول اعظام میں سے جو خاص مقام ہے آپ کا دلائل کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے کیونکہ بغیر دلائل کے صرف اس بات پر تقرار کریں کہ آپ سب سے افضل ہیں بلکہ دلیل کے ساتھ ذکر کریں کہ کس دلیل کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام سب انبیاء پر سب رسول اعظام پر ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ جلہ شاہ لہن آپ کو فضیلت اطاف فرمائی اچھا اس لیے اختصار سے یہ بات ادھ کرتا ہوں کہ یہ تو ایک مستخل باب ہے تعریف کرنا اور پھر امہ بن عمد ربی کا فحادث کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی اپنے رب کے حکم سے اپنی ان حیثیات کو جو آپ کی خصوصیات ہیں سارے انبیاء اکرام میں سے رسول اعظام میں سے آپ کی خصوصیات ہیں احادیث مبارکہ میں وہ مقام یعنی بخاری شریف سے پھر مشکا شریف ہے امام حاکم نے شاہ پوری کتابیں ان کتابوں میں ابواب کے ابواب برے ہوئے ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ان صفات کا بیان خود فرمایا جس میں بیان کرنے والے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے یعنی بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے موں سے جھوٹ نہ نکل جائے بڑی ہوئی بات نہ نکل جائے بھئی جو بات حدیث میں آگئی وہ کیسے بڑی ہوئی ہوگی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کے سب خزانوں کنجیاں مجھے اطاف فرمایا حضرت آپ جو دوسری بات فرما رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہے علی صاحب کا پہلا سوال بھی اور وہی بات کرنے بھی آپ جا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا ساتھ ملا لیں ان کا پہلا سوال تھا میلاد کی شریح حیثیت اور اسی پر آپ کی گفتگو کا بھی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ میلاد پاک کے لیے قرآن مقدس میں جیسے نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہے امبا بن عمد ربی کا فادس تو نبی کریم کے فضائل کمالات ان کو عام کرنا بیان کرنا اور اس کا ذکر کرنا ان فضائل و کمالات کا اسی کا نام میلاد شریف ہے اور اس کی شریح ایسیت یہ ہے کہ یہ مستحسن بھی ہے اور یہ محمود بھی ہے پسندیدہ ہے اور جب اسے دعوت دین کا اور تبلیغ دین کا ذریعہ بنایا جاتا ہے ان حیثیات کے ساتھ اس کو آپ امت مسلمہ کے لیے فرض سمجھ لیں تو بھی ضروری ہے اس کے لیے کہ آج پوری دنیا میں میلاد مصطفیٰ کی جو معافل ہیں وہ غیر مسلموں کے سامنے دعوت دین کا سب سے بڑا ذریعہ بن نہیں ہے اور شوقت اسلام کا ذریعہ بن گئی ہیں تو ان ذرائع مقاصد کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے لیے شریعت کی جو مستحسن سے مستحسن حیثیت ہے اس کا تعیون اس کے لیے کر سکتے ہیں اور پھر علماء اکرام نے اس موقع پر بڑی کسرت کے ساتھ وہ دلائل ذکر کی ہیں کہ جیسے یہ مجالس یہ معافل صحابہ اکرام منعکت کرتے تھے میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابو سید خدریہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت سنن نسائی میں جامع ترمزی میں مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے خود دریافت کیا کہ تم لوگ کیوں بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا ہم اس لیے جلسنا یعنی جلسہ منعکت کر کیے بیٹھے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں کبھا نہیں جلسہ ہے جلوز ہے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اس کی حمد کریں کہ اللہ نے ہمیں دین کی طرف ادائد دی ومنہ علیہ بکا اور آپ کی صورت میں یہ نعمت عزمہ عطا فرمائی ہم اس کی ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ باقی یعنی اس پر علف لیا آپ نے جب صحابہ علف دے چکے تو آپ نے فرمایا کہ میں تم پر کوئی تعمت نہیں رکھتا تاکہ تم اس لیے نہیں بیٹھے ہو میں تو اس لیے کہا تھا کہ ابھی میرے پاس جبریلی حمین آئے ہیں وہ فرماتے ان اللہ یباہی ویکم الملائکتو کہ تم پر ملائکہ جو ملائکہ میں اللہ حکم الحاکمین جللہ وعلا ملائکہ میں بیٹھے ہوئے تمہاری اس محفل پر فخر فرمارے تو محفل ملاد پر اور ذکر مصطفیٰ پر اور آپ اس نعمت عظمہ کا جب ہم شکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان محفل پر اور ان جلوس پر اور ان جلسوں پر تو اللہ تمہارے تعالی فخر فرماتا ہے تو ہمارے خالق و ملائک کو ملائکہ میں جن عامال پر وہ فخر فرمائے تو مباہات فرماتا ہے تو اندازہ کیجئے وہ کتنے ہی مقبول عمل ہیں جن پر مالک و خالق جلہ وعلا اتنا خوش ہوتا ہے تو مالک کو خوش کرنا ہی تو ہمارا زندگی کا مقصد ہے اچھا ایک خاص بات جو کئی دفعہ رہ جاتی ہے میں وہ ارض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس موقع پر ہم ملاد شریف کی محفل کا ثبوت اور تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان پاک کا بیان ہم ان سب باتوں کے ثبوت میں سیرت تیبہ کا بیان بالکل نہ کریں یعنی یہ پہلو بھی بڑا قابل غور ہے اور میں ہاتھ جوڑ کر یہ بات میں ارض کرنا چاہتا ہوں اپنے مبلغ عزرات سے بھی وائز عزرات سے بھی ناتخان عزرات سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عوام اہل اسلام سے بھی دس بستہ دین اسلام کا بہت کم ترین خاتم ہونے کی حصیت سے میں اس طرح توجہ دلانا فرض سمجھتا ہوں اپنا کہ ہم اس کے ثبوت میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ ہر ایک عالم نے میں نے دیکھا علماء نے اپنے بسات علمی برچر کر متعلیہ کر کے کوشش کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ناتخان عزرات نے بڑی حمد کے ساتھ کئی کئی محافل میں جا کر بڑی خوبصورت پیرائے میں انہوں نے سرکار کی تعریفات کی ہیں تعریفیں کی ہیں مدائے محاسن فضائل کمال بیان کی ہیں مگر سیرتِ طیبہ جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم ہم بھی یعنی وہ لوگ سیرت کا بہانہ بنا کے صورت کو اگر مثلاً ذکر نہیں کرنے دیتے یا تعریف نہیں کرنے دیتے تو بدترین جرم ہے یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تعریف کو بھی ہم تعریف کریں بھی اس بہانے سے سیرت کا بالکل ذکر نہ کریں اور سیرتِ طیبہ نبی پاک کے حوالے پاک جو کہ ہمیں اپنانے ہیں اس سے پہلو تہی کر جائیں کیا مطلب یعنی کہ پوری کے پوری ایک محفل ہوئی ہے آلِ اسلام بیٹھے تین گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے بیٹھے مگر اس پہلو پر کوئی بھی نہ مقرر عالم جاتا ہے نہ نادخان اس طرف جاتا ہے نہ اس کا حوالہ دیتا ہے کلام یہ ایسا منتقب ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جرم بھی نبی کریم علیہ السلام ہمارا کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں سورت پاک کا بیان سیرتِ طیبہ کا بیان اور ہمیں کسی پر یعنی کسی پارٹی کا جواب دینے کے لیے ایسا نہیں کرنا ہے ہم جو تعریف کر رہے ہیں وہ بھی اس لیے کہ اب ان کی تعریف کرتا ہے ہمیں تعریف کا حکم دیتا ہے یہ محبت کا ثبوت ہے لیکن سیرتِ طیبہ وہ افعال ہیں وہ احوال ہیں کہ جو رب تعالی نے آپ کو عطا فرمائے اور پسندیدہ آپ کے اخلاق ہیں آدات ہیں اور رب تعالی یہ فرماتا ہے کہ جو بھی میرے عبیب کی طرح ان کے طریقے پر اخلاق اعمال اپنائے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا انکو انتم تو حبون اللہ فتح بہن یعنی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جتنے بھی منتظمین مجلسوں مقررین ہوں علماء اکرام ہمارے قابل قدر علماء اکرام اور ناتخانان شریع الہان اور یہاں تک کہ قرآن حضرات ان کو بھی آیات کریمہ کا انتخاب جب وہ کرتے ہیں قرآن کے لئے تلاوت کے لئے تو اس میں بھی دونوں پہلو کو پیش نظر رکھیں اس طرح ہماری جو معافل ہوتی ہیں وہ جامع بن جاتی ہیں مثلا میں اسی کا جیسے میں نے تعریف کے بارے محرد کیا اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایسے جامع کلمات جو آپ نے سیرت پاک کے بارے میں امت مسلمہ کو سبق دیا اور نہ صرف یہ کہ حکم فرمایا حکم فرمایا عمر اور نہیں فرمائی بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی عمر مبارک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اس کے عملی نمونے بھی پیش فرمایا اور وہ ہمارے لئے مشاہ لے رہے ہیں دیکھئے تعریفات جن اخلاق کی ہم تعریف کرتے ہیں آپ کی وہی اخلاق میں اپنانے ہیں نبی کریم علیہ السلام میں امت کو فرمایا لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَوَاغَزُوا وَلَا تَدَابَرُوا كُونُوا عبادَ اللَّهِ اِخْوَانَا وَلَا يَبِعِبَادُكُمْ عَلَابَادٍ كُونُوا عبادَ اللَّهِ اِخْوَانَا اب دیکھئے کتنے جامع کلمات ہیں اور نفس کی انسانی جو زندگی ہے تمدن اس کے اندر ہمارے نفسوں کی جتنی بیماریاں ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بس یعنی ایسے جامع کلمہ فرمایا ہے کہ اس ساری بیماریاں کٹھی کر کے رکھ دی ہیں فرمایا کہ حسد تم آپس میں ایک دوسرے کا حسد نہ کرو اور تم ایک دوسرے کے خلاف اپنے ماحول کو بھڑکاؤ نہیں لا تناجشو اور بغض نہ رکھو اور لا تدابرو آ کسی کی پشت کے پیچھے اس کے غیبت نہ کرو اور اس کے یعنی کسی کی غلط بات کہنا تو جھوٹ ہے صحیح بات بھی تم اس کی پشت کے پیچھے مت کرو کیوں کہ یہ اس طرح ہوگا کہ جیسے تم نے کیا آئیو حبو آہدکو میں یاکولا لہمہ آخیی مہتن کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہارا بھائی مرا پڑا ہو اور تم اس کا گوشت کھالو تو عرض کی صحابہ اکرام یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا تو فرمایا غیبت اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک مردہ بھائی ہے تو تم اس کا گوشت کھا رہے ہو یہ کسی کی عزت پر بٹا لگانا غیبت کرنا کسی کی یہ اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے جب مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھاتے تو غیب جو تمہارا بھائی ہے تم اس کا ذکر کوئی برا کر کے یا اس کی کوئی ایسی بدعادت جو اس میں موجود ہو وہ بھی اگر تم اصلاح کے لئے کرتے ہو تو اس کے موں پر کر دو جب اس کو پشت پیچھے کرتے ہو تو خام غاتم اس کے خلاف دوسروں کو بڑھکا رہے ہو یہ تناجہ شوہ کے زمن میں آتی یہ بات تو اس کے لئے غلط حواب اس کے لئے قائم کرنا پروپیگنڈا کرنا اس قسم کا یہ تمہارے لئے غلط ہے اچھا سرکار نے فرمایا جب ایک تم میں سے سودا کر لے میں حدیث پاک ارز کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت نہ کرو اور اپنے کسی مسلمان بھائی کے نقصان میں اتاکہ اگر کسی نے کوئی بولی دی ہے کوئی چیز خرید رہا ہے بیچ رہا ہے تو اس کی بولی پر تم بولی نہ دو یعنی کہ تم دیکھتے ہو کہ بساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ مقابلے میں لوگ بولی دیکھیں کہ اگر اس کے مال خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی مہنگا کر دیں اس کو فقط ان کا مقصد خریداری نہیں ہوتا لیکن کسی کو نقصان پہنچانا اور زلیل کرنا مقصد ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نہ کرو کسی کے بولی پر اس طرح بولی نہ دو اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بنو بھائی بھائی بن کرو ایک اخوت ایک برادری جو ہے بندگی خدا کی بندگی اور عبدیت والی جو برادری ہے تمہاری کہ یہ خدا کے بندے ہیں اس برادری کو رواج دو اور آپس میں برابری کے بنیاد پر رہو اونچ نیچ نہ کرو کیونکہ خدا کے بندے ہونے میں تو سب برابر ہیں پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے طبقاتی تقسیم کو مٹانے کے لیے آج جو ملت اسلامیہ کا اتنا بڑا فتنہ بنا ہوا ہے کہ جس کے اندر مسلمان کئی طبقات میں بٹے ہوئے ہیں ذات برادری کیا کیا اس کے جو ہے نتائج ہے بھیانک جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے ہر قربانی پیش کی حتیٰ کہ ایک غلام اپنے غلام کے ساتھ حضرت زیاد کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پھوپی کی بیٹی حضرت زینب کا نکاح کر دی ہے قرآن مقدس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو عمل مبارک ہے اس کی کتنی بڑی تصویر ہے آپ کی سیرت تیبہ کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام طبقاتی تقسیم اور اونچ نیچ کو تسلیم نہیں فرما پھر دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے محنت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے محنت کرنے والوں سے کتنا محبت فرمائی پیار کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی کا نبی کریم علیہ السلام میں ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ بڑا سخت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ پر یہ سخت اتنا سخت حصے کیوں ہیں تو اس صحابی نے ارز کی یہ انساری صحابی تھے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں چمڑے کی جوتیاں بناتا ہوں اور وہ بیچتا ہوں تو اس سے میرے بال بچوں کا پیٹ پلتا ہے میرا یہ پیش آیا ہے اس سے میں کمائی کرتا ہوں تو اس کی دور اتنی سخت ہوتی ہے جس سے میں جوتی کو گھارتا ہوں کہ میرے ہاتھ پر یہ بار بار اس کے گھس جانے سے یہ سخت حصے بن گئے ہیں جیسے پنجابی ممچنڈی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس طرح گھٹے بن گئے نبی کریم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اندازہ کریں کہ عظمت میرے آقا کی یہ ہے کہ سید الملائکہ آپ کے طلبوں کو بوسا دیتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میند کش کی عظمت کو کتنا واضح کیا تو ان کا دست مبارک و صحابی کا انساری کا پکڑا اور اپنے مبارک لبوں سے ان کے ہاتھ پر بوسا دیا اور ان کا ہاتھ صحابہ کو دکھایا یہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی اس سے نبی کریم علیہ السلام نے میند کی عظمت کو واضح فرمایا اور ان کے ہاتھ کو بوسا دے کر یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی میند کر کے مال کماتا ہے ہنرمند ہے یعنی وہ اپنے علم کی بنیاد پر یا کوئی بڑا پیشہ نہیں ہے اس کا ہاتھ سے میند مزدوری کرتا ہے اور بظاہر اس کا جسم اس طرح کا ہو جاتا ہے تو یہ عظمت کی بات ہے کہ حضور اس کو بوسا دے رہے بجائے اس سے کہ اسے نفرت کی جائے جس طرح ہندووں کے اندر ہے کہ فلام ملیچ ہے فلام نیچی قوم سے تعلق رکھتا ہے مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں کتنے تبقات پیدا ہو گئے ہیں کہ عام میند کرنے والے بندوں کو جو اقتصادی طور پر تکڑے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ معمولی انسان ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی نظر مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ میں کیا بات ہمیں ملتی ہے کہ جو عمل کر کے میند کر کے کمائی کرنے والا ہے ہنر مند ہے سوال نہیں کرتا یعنی نبی کریم علیہ السلام اس بات کی مضمت میں فرمائی آپ نے کہ جب تک ایک بندے سے ممکن ہو وہ سوال نہ کرے مانگ کے نہ کھائے بلکہ میند کرے پر میند کی حضمت کو زائد کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میند کے سیابی کے حد پر بہت سادیہ ہے ہمارے لیے سیرت طیبہ کے کتنے جائے میں انوانات ہے کالک